وَلَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْ تَعْرِيْفِ الْخَاسِ وَتَقْسِيمِهِ شَرَعَ فِي بَيَانِ حُکْمِهِ فَقَالَ وَحُمُهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ الْمَخْصُوصَ قَطْعًا اَيْ أَثَرُهُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَنَاوَلَ الْمَخْصُوصَ فَالَّذِي هُوَ مَدْلُولُهُ قَطْعًا بِحَيْسُ يَخْتَعُ افْتِمَالَ الغَيْرِ فَإِذَا قُلْنَا زَيْدٌ عَالِمٌ فَزَيْدٌ خَاسٌ لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ افْتِمَالًا نَاشِيًا عَنْ دَلِيلِ گزشتہ سبق پہ ہم نے خاص کی تعریف پڑھی تھی اور اس کے افراد کے بارے میں پڑھا تھا تو خلاصہ بحث یہ کہ انہوں نے بتلایا تھا کہ خاص ہر وہ لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو ایک معلوم معنی کے لیے علیل انفراد کس طریقے پر انفراد کے طریقے پر بھئی اس پر اشکال ہوتا تھا کہ بھئی انہوں نے معنی کا لفظ ذکر کیا حالان کے آگے یہ تقسیم کریں گے قسمیں بتلائیں گے ان میں ایک خاص العین بھی ہے اور خاص العین وہ تو معنی کا نام نہیں ہے بلکہ وہ تو ذات کا نام ہے بھئی تو میں نے بتلایا تھا کہ یہاں معنی سے کیا مراد ہے مفہوم مراد ہے اور وہ عام ہے وہ ذات یعنی عین کو بھی شامل ہے اور معنی کو بھی شامل ہے تو جب عین کو شامل ہوا تو خاص العین اس کے اندر داخل ہو گیا پھر اس کے بعد شارح نے خوائد خیود ذکر کیے تھے اور بتلایا تھا کہ کل لفظ یہ جنس کے درجے میں ہے اور باقی الفاظ فصل کے درجے میں ہیں یہاں شارح پر اعتراض ہوتا تھا کہ آپ نے کہا کہ کل لفظ جنس کے درجے میں ہے آپ کو کہنا چاہیے تھا یہ جنس ہے اور باقی خیودات جو ہیں وہ فصل کی طرح ہیں آپ کو کہنا چاہیے تھا باقی خیودات فصل ہیں تو جواب میں نے دیا تھا کہ بتلایا تھا کہ بھئی جو کچھ حقائق موجودہ ہیں کچھ حقائق اعتباریہ ہیں حقائق موجودہ کے اندر جنس اور فصل حقیقتا ہوتے ہیں جبکہ حقائق اعتباریہ کے اندر جنس اور فصل حقیقتا نہیں ہیں بلکہ اعتباری ہیں تو اسی لیے چونکہ وہ حقیقتا جنس اور فصل نہیں ہیں اس لیے کہا یہ جنس کے درجے میں ہے اور فصل کی طرح ہے پھر بتلایا تھا کہ وزیال امانن کی قید کے ذریعے محمل خارج ہو گیا اس لیے کہ محمل کو کسی معنی کے لیے وضع نہیں کیا گیا ہوتا اسی طرح آگے وزیال امانن معلوم من معلوم کی قید آئی تھی اب اس کا معنی معلوم المراد ہوگا یا اس کا معنی معلوم البیان ہوگا بھئی معلوم المراد یعنی کہ اس کی مراد معلوم ہو بھئی دیکھو مشترک کے چار پانچ معنی آتے ہیں مثلا دو آ جائیں گے ایک سے زیادہ ہوں گے دو ہوں گے تین ہوں گے چار ہوں گے یا پانچ معنی ہوں گے ان میں سے کون سا معنی مراد ہے کون سا معنی مراد ہے جب یہ قید لگائی کہ معلوم المراد ہو تو پھر بھی مشترک جو ہے مشترک اس سے پھر اس صورت میں خارج ہو جائے گا اس لیے کہ اس کے معنی کی مراد معلوم نہیں ہوتے ہیں مشترک کے کون سا معنی مراد ہے بھئی کوئی ایک ہے متعین ان میں سے نہیں وہ تو کسی بھی معنی میں استعمال ہو سکتا ہے لہذا مشترک کے معنی کی مراد معلوم نہیں اور انہوں نے تو کہا کہ وہ معنی کی مراد کیا ہونی چاہیے معلوم ہونی چاہیے تو اس قید کے ذریعے مشترک کیا ہو گیا خارج ہو گیا اور اگر معلوم کا ترجمہ معلوم البیان کے کریں کہ اس کے معنی جو ہے وہ معلوم البیان ہو یعنی اس کا معنی وہ ظاہر ہو خوب واضح ہو تو اس صورت میں بھئی مشترک جو ہے وہ خارج نہیں ہوتا اس لئے کہ مشترک کے دو معنی تین ہیں یا چار ہیں لیکن ہیں سارے واضح بھئی ان میں کسی قسم کا خفاہ وغیرہ نہیں ہے بھئی تو لہذا اگر معلوم سے معلوم المراد ہو تو اس سے مشترک خارج ہوا اور اگر اس سے معلوم البیان ہوئے تو اس صورت میں اس سے مشترک خارج نہیں وہ علی الانفراد کی قید کے ذریعے خارج ہو گیا کیونکہ علی الانفراد کا معنی ہے انفرادی طور پر اکیلا یعنی اکیلا ہے کس سے انفراد کے طریقے پر ہونا اب یہ افراد سے بھی انفراد ہو اور دوسرے معنی سے بھی افراد سے اکیلا ہے تو عام خارج ہوا اس لئے کیونکہ عام افراد سے اکیلا نہیں ہوتا بلکہ اس میں کیا ہوتے ہیں دیگر افراد بھی اس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور دوسرے معنی سے کیا ہو اکیلا ہو یہ بھی اس میں داخل ہوا مشترک خارج ہوا اس لئے کہ مشترک دوسرے معنی سے اکیلا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ اس کے تو کئی معنی آتے ہیں دو یا تین یا چار بھئی پھر اس کے بعد ایک اعتراض کا جواب دیا تھا بھئی کہ یہاں پر بھئی لفظ کہا اور پیچھے نظم کہا تو یہاں بھی نظم کہنا چاہیے تھا جواب دیتے ہیں بھئی دو جواب دیئے بھئی کہ بھئی یہاں اصل پر چلتے ہوئے کیا کیا لفظ استعمال کیا کیونکہ اصل میں بھی کیا استعمال کیا جاتا ہے لفظ استعمال کیا جاتا ہے بھئی اور نیز دوسری بات یہ کہ یہ اقسام کتاب اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہیں بھئی وہاں تو ہم نے نظم کہا تھا کتاب اللہ کی عدب کی وجہ سے اور یہاں تو جو اب تقسیم ہو رہی ہے اقسام بیان ہو رہی ہیں یہ صرف کتاب اللہ کی اقسام نہیں ہیں بلکہ کس میں جاری ہوتی ہیں پورے کلام عرب کے اندر جاری ہوتی ہیں تو اس لئے یہاں لفظ کو لے کر آئے بھئی پھر اس کے بعد ایک اشکال کا ہوتا تھا کہ بھئی کلو کا لفظ ذکر کیا اور کلو کا لفظ استعمال کرنا تعریفات کے اندر پسندیدہ نہیں اس لئے کہ کل کا لفظ جو ہے وہ آتا ہے احاطہ افراد کے لیے سارے کے سارے سارے کے سارے تو اس کے لئے افراد کا احاطہ کر لیا جاتا ہے اور تاریخ تو ماہیت کی کی جاتی ہے بھئی تو لہٰذا تاریخ کے اندر کل کے لفظ کا استعمال پسندیدہ نہیں تو اس کو بھی بتلایا بھئی کہ ہاں بھئی پسندیدہ نہیں لیکن یہاں پر اس کو استعمال کر لیا تاریخ کو جامع بنانے کے لئے تاکہ یہ کیا کر لے اپنے تمام افراد کا احاطہ کر لے احاطہ کر لے اس کے بعد اس کے افراد بتلایا تھے بھئی کہ خاص کے تین افراد ہیں بھئی تین قسمیں ہیں بھئی تقسیم کی تھی ایک خاص جنس ایک خاص نو ایک خاص عین اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے شرعہ میں بتلایا تھا کہ بھئی ایک ہے منطقی جنس اور نو اور ایک ہے اصولیین کی جنس اور اصولی جنس اور نو منافقہ جنس کسے کہتے ہیں ہوا کلیون مقولون علا تسیرین مختلفین بالحقائق اور نو کسے کہتے ہیں ہوا کلیون مقولون علا تسیرین متفقین بالحقائق تو لہٰذا جنس کے جو افراد ہوں گے ان کی حقیقتیں مختلف ہوں گی جبکہ نو کے جو افراد ہیں ان کی حقیقتیں ایت ہوگی تو یہاں وہ چونکہ مناطقہ بحث کرتے ہیں حقیقت کے بارے میں اس لیے تاریخ کے اندر بھی کون ہوئے ذکر کی گئی حقیقت کی حقائق کو ذکر کیا گیا جبکہ اصولی بحث کرتا ہے غرض سے بھئی مقصد سے اور تو لہذا ان کی تاریخ الگ ہے اصولی تاریخ کیا کرتا ہے جنس کی اور نو کی تاریخ کیا کرتا ہے تو لہذا مناتقہ کی جنس اور نو کی تاریخ الگ ہوئی اصولی کی جنس اور نو کی تاریخ الگ ہوئی تو لہذا بساوقات ایک چیز جو مناتقہ کے نزدیک نو ہوتی ہے اصولی کے نزدیک وہ کیا ہوتی ہے جنس ہوتی ہے جیسے کہ انسان بھئی جیسے کہ انسان مناتقہ کے نزدیک یہ نو ہے اور اصولی کے نزدیک یہ کیونکہ اس کے تاریخ رجل بھی آتا ہے اور عمرہ بھی آتی ہے اور دونوں کی اغراض الگ ہیں بھئی تو مناتقہ جو ہے وہ حقیقت سے بحث کیا کرتے ہیں اور اصولیین جو ہیں وہ اغراض و مقاصد سے بحث کیا کرتے ہیں لہذا حیوان یہ مناتقہ کے نزدیک جنس ہے اس لیے کہ یہ ایسے کثیرین پر بولا جاتا ہے جن کی حقیقتیں مختلف ہیں اور انسان مناتقہ کے نزدیک وہ نو ہے کیونکہ یہ ایسے کثیرین پر بولا جاتا ہے جن کی حقیقت کیا ہے ایک تو اس کے تحت اگر چاہے مرد بھی آتا ہے عورت بھی آتی ہے لیکن ان سب کی حقیقت کیا ہے وہ حیوانیں ناتق ہیں جبکہ اصولی نے بحث کرنی ہے اگراض و مقاصد سے تو اصولی کے نزدیک انسان نوع نہیں بلکہ کیا ہے جنس ہے کیونکہ اس انسان کے تحت رجل بھی آ گیا اور امرأہ بھی آ گئی رجل کے اگراض الگ امرأہ کے اگراض الگ ہیں تو یہ ایسے کلی ہے انسان ایسی کلی ہے جو ایسے کثیرین پر بولا جاتا ہے جن کے اگراض کیا ہیں مختلف ہیں اگراض مختلف ہیں اور نوع کس کو کہتے ہیں اصولیین کے نزدیک ایسی کلی ہے جو ایسے کثیرین پر بولی جائے جن کی اگراض کیا ہوں متفق ہوں لہذا رجل یہ کیا ہے اصولیین کے نزدیک نوع ہے اور امرأہ بھی نوع ہے تو یہ دوست ہو تو لہذا ماتن نے پھر تین مثالیں ذکر کی تھی خاص جنس خاص نوع اور خاص العین کی خاص جنس کی مثال کیا ذکر کی انسان خاص نوع کی مثال رجل اور خاص العین کی مثال ذکر کی تھی وئی اس پر اشکال ہوتا ہے کہ ذکر سے تو کوئی معین شخص مراد ہے اس کے اندر تو یہ ایک ذات پر دلالت کر رہا ہے علی الانفرادی کس طریقے پر انفراد کے طریقے پر یعنی اکیلے ایک شخص پر دلالت کر رہا ہے لیکن انسان اور رجل انسان تو بہت ہیں اسی طرح رجل بھی بہت زیادہ ہیں تو لہذا یہ تو خاص خاص کی مثال ان کو بنانا درست نہیں ہے کیونکہ خاص میں کیا ہوتا ہے وہ تو انفراد کے طریقے پر دلالت کرتا ہے بھئی اس کے اندر شرکت وغیرہ نہیں ہوتی بھئی افراد نہیں ہوتے حالانکہ انسان اور رجل کے تو افراد ہیں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ بھئی انسان کا مفہوم جو ہے رجل کا مفہوم مراد ہے اور معنی کہتے بعد سے یہ خاص ہیں انسان کس کو کہتے ہیں حیوان ناطق تو انسان حیوان ناطق کو کہتے ہیں تو دیکھو یہ حیوان ناطق یہ معلوم معنی ہے یا نہیں بھئی معلوم معنی ہے اور صرف اسی معنی پر انسان دلالت کر رہا ہے کسی اور معنی پر دلالت نہیں کر رہا تو افراد سے خطع نظر صرف مفہوم ملحوظ ہے اگر افراد کی طرف چلے گئے پھر تو یہ عام بن جائے گا خاص نہیں رہے گا بھئی اسی طرح رجل جو ہے رجل کسے کہتے ہیں وہ مذکر بنی آدم میں سے جو صغر کی حد سے آگے نکل جائے صغر کی حد سے بڑھ جائے بالغ ہو جانے کی وجہ سے رجل کسے کہتے ہیں وہ مذکر بنی آدم میں سے جو صغر کی حد سے بڑھ جائے کس کی وجہ سے بالغ ہو جانے کی وجہ سے بھئی تو اس کو رجل کہتے ہیں تو دیکھو رجل کا یہ مفہوم ہے اس کے علاوہ کوئی اور معنی ہے نہیں اس کے علاوہ کوئی معنی تو رجل کا مفہوم مراد ہے اور اس کے اندر تعادد نہیں ہے تو رجل کا مفہوم مراد ہوا قطع نظر اس کے افراد کے افراد کے لحاظ نہیں ہے آگے اب سبق دیکھئے بھئی وَلَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَا تعریف وَتَقْسِمِهِ شَرْعَ فِي بَيَانِ حُکْمِهِ جب مصنِّف رحمہ اللہ فارغ ہوئے خاص کی تعریف سے اور اس کی تقسیم سے تو شروع ہوگئے اس کا حکم بیان کرنے میں فَقَالَ اَفَتْ فَرْمَا وَحُکْمُهُ اَنْ يَتَنَا وَلَلَ مَقْصُوصَ قَطْعَ حکم خاص کا یہ ہے کہ وہ شامل ہوتا ہے مقصوص کو قطعی طور پر یعنی وہ جو مقصوص جس پر اس نے دلالت کی ہے یہ اس کو قطعی طور پر شامل ہوتا ہے آگے بتلاریں اَيْا سَرُهُ الْمُتَرَتْبُ عَلَيْهِ یہ حکم کا مانا بیان کیا حکم سے کیا مراد ہوتا ہے اس کا وہ خاص خاص کے حکم سے مراد خاص کا وہ اثر ہے جو اس پر مرتب ہوتا ہے بھئی دیکھئے آپ نے زید کہا بھئی کیا کہا زید کہا اس نے کس پر دلالت کی شخص معین پر دلالت کر دی تو یہ اس شخص معین کو شامل ہوا قطعی طور پر کوئی اور احتمال ہے یہاں پر کوئی اور احتمال نہیں تو یہ جو آپ نے لفظ زید استعمال کیا کہا آپ نے تو اس کا کیا اثر مرتب ہوا کہ اس نے اس معین ذات پر کیا خطعی طور پر دلالت کر دی اور کسی قسم کا اس میں احتمال نہیں ہے بھئی تو یہ اس کا اثر مرتب ہوا تو یہ معنی ہے خاص کہ حکم کا معنی کیا ہے اس کا وہ اثر جو مرتب ہوتا ہے قطعی طور پر شامل ہو جائے گا جیسے آپ یہ بولیں گے آپ کہیں گے تو یہ فوراں کیا کرے گا اس ذات کر یا اس معنی پر قطعی طور پر دلالت کر دے گا اور کوئی احتمال نہیں ہوگا بات سمجھ میں آگئے سب کو بھئی تو اس لئے کہا وحکم ای اثر المترتب علیہی اس کا وہ اثر احتمال الغیر اس حیثیت سے کہ ختم کر دیتا ہے غیر کے احتمال کو یعنی وہاں اور کسی چیز کا احتمال پھر نہیں ہوتا فَإِذَا قُلْنَا زَيْدٌ عَالِمٌ پس جب ہم کہتے ہیں زَيْدٌ عَالِمٌ تو اس کے اندر زید بھی خاص ہے اور عالم بھی کیا ہے خاص دیکھیں خود بتلائیں فَإِذَا قُلْنَا زَيْدٌ عَالِمٌ جب ہم کہتے ہیں زَيْدٌ عَالِمٌ فَزَيْدٌ خَاسٌ تو زید خاص ہے لَا اَخْتَمِلُ غَيْرَهُ جو اس کے علاوہ کسی اور کا احتمال احتمال اَنَّا شِيَنَ اَنْ دَلِيلٍ ایسا احتمال جو پیدا ہونے والا دلیل سے ایسا احتمال جو کسی دلیل کی وجہ سے آئے بھئی میں نے کہا زَيْدٌ عَالِمٌ زَيْدٌ عَالِمٌ تو اس زید میں کس پر دلالت کی اس معین شخص پر ذاتِ زید پر دلالت کی اس کے علاوہ کوئی اور احتمال ہے ہاں آپ کے ذہن میں آسکتا ہے بھئی ہو سکتا ہے زید بول کر اس کا دو سامر مراد ہو آسکتی ہے یہ بات یا نہیں آسکتی آہ تو سکتی ہے لیکن یہ جو بات آپ کے ذہن میں آئی یہ کیا کسی دلیل سے آئی ہے یا ویسے ہی آگئی ہے ویسے ہی بغیر دلیل کے کوئی احتمال ہے اس کی بات ہم کر ہی نہیں رہے ہاں دلیل کے ذریعے کوئی اور احتمال نہیں لفظ زید سے صرف کیا مراد ہے ذاتِ زید اور کوئی احتمال نہیں ہے یہ معنی ہے کہ لا احتمل غیرہ ہو کہ یہ اپنے علاوہ کسی اور کو شامل نہیں ہوتا کسی اور کا احتمال نہیں رکھتا ایسا احتمال ناشیاً عن دلیل جو کس کے ذریعے پیدا ہو رہا ہو دلیل کے ذریعے اسی طرح وَعَالِمُنْ اَذَنْ خَاسٌ عَالِمْ بھی خاص ہے لم يحتمل غیرہ ہو یہ اس کے علاوہ کسی اور کا احتمال نہیں رکھتا کذالکا اسی طریقے پر یعنی یہ غیر کا احتمال نہیں رکھتا ایسا احتمال جو کسی دلیل سے پیدا ہو کسی دلیل کی بنیاد پر یہ کسی غیر کا احتمال نہیں رکھتا ہاں ویسے احتمال آجائے وہ تو الگ بات ہے بھئی دلیل سے کوئی اور احتمال نہیں آتا فَكُلْ وَحِدٍ مِّنَ الْكَلِمَتَيْنِ يَتَنَا وَلُمَدْلُوْ لَهُ قَطْعًا پس دونوں کلموں میں سے ہر ایک جو ہے وہ شامل ہے اپنے مدلول کو قطعی طور پر مدلول وہ جس پر یہ دلالت کر رہے ہیں بھئی فَسَّابَتَتْ مِنْ مَجْمُوعِ الْكَلَامِ پس ثابت ہو گیا مجموعِ کلام سے زیدن عالمون یہ جو مجموعِ کلام ہے اس سے ثابت ہوا کیا ثابت ہوا قطعیت الحکم بِعَالِمٍ عَلَى زَيْدٍ آخر سے اب ترجمع کروں گا زید پر عالم کا حکم عالم کے حکم کے قطعی ہونے کا زید پر عالم ہونے کا حکم لگایا گیا ہے یہ کس قسم کا ہے قطعی ہے کیوں؟ اس لئے کہ اس کے اندر زید کا لفظ پر خاص ہے وہ صرف زید پر دلالت کر رہے ہیں عالم کا لفظ پر خاص ہے عالم کا معنی ہے علم والا اس کے علاوہ اس کا اور کوئی معنی نہیں تو یہ خطعی طور پر سمانہ پر دلالت کر رہے ہیں تو جب دونوں لفظ خاص ہوئے تو اس کلام سے جو حکم آیا وہ بھی کس کی سمکہ ہے؟ قطعی ہے اور کیا حکم آیا؟ کہ زید پر کیا حکم لگایا گیا ہے؟ عالم ہونے کا حکم لگایا گیا ہے سمجھ میں آیا بھئی؟ تو یہ معنی فتح بتت مجموع الکلامی بس ثابت ہوا مجموع الکلام سے قطعیت الحکم بیعالی من علا زید زید پر عالم کے حکم کا قطعی ہونا یہ ثابت ہوا اس مجموع الکلام سے بیہاز ہی الواسطتی اس واسطے سے یعنی یہ دونوں کیا ہیں؟ خاص ہیں قطعی ہیں بھئی خاص کا ایک حکم بیان کر دیا کیا حکم تھا؟ کہ یہ اپنے مخصوص کو قطعی طور پر شامل ہوتا ہے وَلَا اَخْتَمِلُ الْبَيَانَا اور یہ بیان کا استعمال بھی نہیں رکھتا لکھاؤں نہیں بینا اس وجہ سے کہ یہ کیا ہوتا ہے؟ بیین ہوتا ہے واضح ہوتا ہے جب اس میں غیر کا استعمال ہی نہیں ہے تو یہ بیین ہوا یہ کیا ہوا؟ بیین ہوا لہٰذا اس کے لئے بیان کی ضرورت بھی نہیں جب بیان کی ضرورت نہیں معلوم ہوا یہ بیان کا استعمال بھئی بیان کی ضرورت تو وہاں پڑھتی ہے نا جب ایک چیز کے اندر اس چیز کا بھی احتعمال ہے جب اور کسی چیز کا احتعمال ہی نہیں ہے معلوم ہوا اس کا معنی بلکل واضح ہے جب بلکل واضح ہے تو لہذا آپ کسی بیان کی ضرورت ہے نہیں بیان یہ خود بیین ہے اس نے خود اپنے معنی پر واضح دلالت کر دی لہذا کسی بیان وغیرہ کا محتاج نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی تو دو حکم بیان کر دیئے ایک یہ کہ خاص یہ اپنے مخصوص کو قطعی طور پر شامل ہوتا ہے دوسرا یہ حکم بیان کر دیا کہ یہ احسے بیان کا احتعمال نہیں رکھتا کیوں نہیں رکھتا کیونکہ یہ خود کیا ہے بیین ہے واضح ہے اب شارح فرماتے ہیں هذا حکم آخر یہ دوسرا حکم ہے مقوون للحکم الاولی یہ دوسرا حکم ہے جو قوی کرنے والا ہے تقویت دینے والا ہے پہلے حکم کو پہلا حکم الگ دوسرا حکم الگ اور یہ دوسرا کیا ہے پہلے حکم کو تقویت دینے والا ہے اسی کو قوت دے رہا ہے وَقَأَنَّهُمَا مُتَحِدَانِ گویا کہ یہ دونوں متحد ہیں دونوں کیا ہیں دونوں متحد ہیں نہیں ہے حقیقت میں اسی لئے کہا قَأَنَّهُمَا مُتَحِدَانِ گویا کہ کیا ہیں متحد اور گویا کہ متحد کیوں کا کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ متلازم ہیں مولانا دوسرے کے لئے وہی پہلا حکم کیا ہوا قوی ہو گیا اس کو تقویت ہوئی اور ان میں تلازم ہے بھئی کس طرح تلازم ہے دیکھو بھئی صرف متن پر نظر رکھو میں ان میں تلازم آپ کو سمجھاؤں پہلا حکم کیا بتلایا کہ خاص کیا ہوتا ہے اپنے مخصوص کو یعنی مدلول کو قطعی طور پر شامل ہوتا ہے حالوہ وہ صرف اسی پر دلالت کر رہا ہے تو یہ کیا ہوا بیین ہوا کیا ہوا جب اسی پر دلالت کر رہا ہے تو بیین ہوا نا واضح ہو گیا اور جب بیین ہوا تو اس لئے کسی بیان کی ضرورت نہیں جب بیان کی ضرورت نہیں معلوم ہو یہ بیان کا احتمال بھی نہیں رکھتا لازم ہے یا نہیں بھئی پہلے حکم کے ساتھ دوسرا چلے تھے پہلے حکم سے پہنچ گئے دوسرے حکم پر پہلا حکم کیا تھا کہ خاص اپنے مدلول کو یعنی اپنے مخصوص کو قطعی طور پر شامل ہوتا ہے جب قطعی طور پر اس کو شامل ہے اور کسی کا احتمال نہیں معلوم ہوا یہ کیا ہے بیین ہے واضح ہے جب یہ بیین ہے تو اس کے لئے کسی بیان کی ضرورت جب بیان کی ضرورت نہیں معلوم ہوا یہ بیان کا احتمال بھی نہیں رکھتا بات سمجھ میں آگئے تو پہلے حکم کے ساتھ معلوم ہوا دوسرا لازم ہے اور دوسرے کے ساتھ پہلے لازم ہے کس طرح آپ دوسرے سے چلیں گے پہلے پہ پہنچیں گے دیکھو خاص بیان کا احتمال نہیں رکھتا خاص بیان کا احتمال کیوں نہیں رکھتا کیونکہ وہ بیین ہے واضح ہے جب واضح ہے معلوم ہو اس میں اور کسی چیز کا احتمال جب کسی اور چیز کا احتمال نہیں معلوم ہو یہ اپنے مدلور کو قطعی طور پر شامل ہے کسی اور چیز کا احتمال ہے تو دیکھو دوسرے سے چلے تھے آپ کہاں پر پہنچ گئے پہلے حکم پر بات سب کو سمجھ میں آگئے بھئی تو اس لئے ان میں چونکہ تلازم ہے تو ماتین شارح نے کہا کہ انہما متحدانی وَلَكِنَّ الْأَوَّلَ لِبَيَانِ الْمَذْحَبِي بھئی جب یہ گویا کہ متحد ہیں تو ان دونوں کو الگ الگ ذکر کیوں کیا بھئی اب جب بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَلَكِنَّ الْأَوَّلَ لِبَيَانِ الْمَذْحَبِي لیکن پہلا حکم جو لے کر آئے وہ مذہب کو بیان کرنے کیلئے بیان المذہبی الاسلام لے کر آئے المذہب خاص یعنی کس کا مذہب بیان کیا جا رہا ہے احناف کا کس کا احناف کے مذہب کو بیان کرنے کیلئے پہلا حکم لائے وَالثَّانِ لِنَفْي قَوْلِ الْخَسْمِي خَسْم کہتے ہیں فریق مخالص کو مقابل کو بی اور دوسرا حکم لے کر آئے خَسْم کے قول یعنی فریق مخالص کے قول کی نفی کے لئے وَلِتَمْحِيدِ تَفْرِعَاتِ الْآَتِيَتِي اور آنے والی تفریعات کی تمہید کے لئے آگے بھئی تفریعات ذکر کریں گے یاد رکھنا ساتھ تفریعات مرتب کریں گے آگے بھئی اس خواہ کے حکم پر کتنی تفریعات ساتھ تفریعات یعنی ان سے نکلنے والے احکام بیان کریں گے ساتھ تفریعات ساتھ احکام بیان کریں گے اس حکم سے اور ان ساتھ میں سے بھئی یاد رکھنا بھئی پہلے تین متفرع ہیں پہلی تین تفریعات ہیں یہ ثانی پر وَلَا يَخْتَمِلُ الْبَيَانِ لِقَوْنِهِ بَيِّنًا پہلی تین تفریعات اس پر ہوں گی اور آخری چار تفریعات اس پر ہوں گی یعنی تناول المخصوصہ قطعان بات سمجھ میں آئی تفریع یاد رکھو تفریع کا معنی ہے ایک قانون ایک ذابطے پر مسائل نکالنا بھئی ایک قانون ایک ذابطے کے تحت مسائل نکالنا یہ فرعن سے ہے بھئی فرعن شاہ کو کہتے ہیں جیسے ایک پینے سے بہت سی شاخیں نکلتی ہیں اسی طرح ایک ہی قانون سے بہت سے مسائل نکالنا یہ تفریع کہلاتا ہے تفریع بھئی تو لہٰذا آگے ساتھ چونکہ تفریعات آ رہی تھی اور ان ساتھ میں سے پہلی تین متفرع ہو رہی تھی اس حقم ثانی پر تو اس کو بطور تمہید کے ذکر کر دیا تو یہ ثانی کو لانے کی دو وجہیں ذکر کر دی ایک وجہ یہ کہ اس کے ذریعے کیا کہ فریق مخالف کے قول کو کی نفی کر دی کیونکہ امام شاخر ہم اللہ فرماتے ہیں کہ خاص بیان کا احتمال رکھتا ہے انہوں نے کہہ دیا لا اقتمیل البیان خاص بیان کا احتمال نہیں رکھتا تو ان کے قول کی نفی ہو گئی اور نیز آگے آنے والی تفریعات کے لیے یہ کیا ہو گئی تمہید ہو گئی کیونکہ پہلی تین اسی پر متفرع ہو رہی ہیں بھئی اس دوسرے حقم پر اے لا اقتمیل الخاص بیان اے لا اقتمیل الخاص بیان تفسیری یعنی احتمال نہیں رکھتا خاص مالانا بیان تفسیر کا لکھاؤ نہیں بینام بنفسی ہی بوجہ اس کے بیان بنفسی ہی ہونے کے یعنی یہ اپنی ذات کے اعتباس سے کیا ہوتا ہے بیان ہوتا ہے لہذا کسی تفسیر کی اس میں حاجت نہیں فہو مقابل للمجملی تو یہ مقابل ہوا مجمل کے مجمل اسے کہتے ہیں جس میں اجمال ہوتا ہے وہاں تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے کیا کر مجمل کی طرف سے بھئی جس نے اس میں اجمال رکھا تھا اس کی طرف سے کیا چاہیے وہاں مانا واضح نہیں ہوتا غور و فکر سے بھی پتہ نہیں چلتا جب تک جس نے بات کیا وہ اپنی طرف سے اس کی تفسیر نہ کر دے کہ اس کی کیا مراد ہے بھئی اس کی کیا مراد اس کی جانت سے تفسیر کا ہونا ضروری ہوتا ہے کس کے اندر مجمل میں معلوم ہوا مجمل کے لئے بیان چاہیے کس کی طرف سے مجمل کی طرف سے جس نے اجمال رکھا مجمل کے لئے کیا چاہیے بیان چاہیے مجمل کی طرف سے لیکن خاص کے اندر چونکہ وہ بین ہے تو وہ بیان کا محتاج نہیں لہذا وہاں بیان کا احتمال بھی نہیں ہے مجمل اور خاص میں کیا آگیا تقابل آگیا بات سمجھ میں آگئے اس لئے کہ حفہ ہو مقابل للمجملی تو یہ خاص جو ہے یہ مقابل ہوا مجمل کے ہے تو یہ احتاج الہ بیان المجملی و تفسیر ہی اس حیثیت سے کہ یہ مجمل جو ہوتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے مجمل کے بیان کا اور اس کی تفسیر کا مجمل کے اندر میں نے بتایا اجمال ہوتا ہے بھئی معنی پورا واضح نہیں ہوتا وہاں لغت کے اعتبار سے بھی معنی واضح نہیں ہو رہا غور و فکر سے بھی بات واضح نہیں ہو رہی لہذا وہاں کیا چاہیے ہوتا ہے کہ جس نے اجمال رکھا ہے وہ خود اپنی طرف سے تفسیر کرے بیان کرے کیا مراد ہے اسی بھئی بات سمجھ میں آگئی وَأَمَّا بَيَانُتْتَقْرِيرِ باقی بیانِ تَقْرِير وَالتَغْهِير اور بیانِ تَغْهِير جو ہے فَيَخْتَ مِلُهُ الْخَاس تو خاص اس کا احتمال رکھتا ہے لِأَنَّهُ لَا يُنَافِلْ قَطْعِيَتَ اس لیے کہ وہ قطعی ہونے کے منافی نہیں ہے بھئی قطعی ہونے کے منافی نہیں بیانِ تَقْرِير اس کو کہتے ہیں بھئی کہ کلام کے اندر بھئی آپ نے کلام کیا اس کے ساتھ ہی اور بھی کچھ بھئی لفظ ملا دیئے اس لفظ سے وہی جو پہلے سے حکم ثابت ہو رہا تھا اسی کو پختہ کر دیا قرر تقریر کا کیا مانا ہوتا ہے پختہ کرنا تو اس اگلے لفظ نے بھی کیا کیا اسی پہلے معنی کو پختہ کیا اس کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی بھئی سمجھ میں آئی بات بھئی مثلا میں نے کہا جا انی زیدن میرے پاس زید آیا آپ کے ذہن میں اشکال وہاں آ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے زیدن نہ آیا ہو بلکہ کون آیا ہو عمر اس کا دوست آ گیا لیکن اس سے تعبیر کر دیا زید کے لفظ سے تعبیر کر دیا کیونکہ عمر اس کا گہرا دوست ہے بھئی بات سمجھ میں آئی بھئی تو لہٰذا آپ یہ مجاہ کا وہاں آپ کے دل میں آ سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے بھئی زید سے زید کیا ہے یہ لفظ حقیقت نہیں ہے زید کے لیے نہیں استعمال ہوا بلکہ کس کے لیے استعمال ہوا غیر موضوع لہو یعنی عمر کے لیے استعمال کیا ہو تو میں اس کے ساتھ ایک اور زید ملا دیتا ہوں اور یوں کہتا ہوں جانی زید یہ زید ثانی زید اول کیلئے تاقید ہے اس نے مجاہ کے استعمال کو ختم کر دیا مجاہ کے استعمال کو کیا کیا ختم کر دیا تو اس کو کہتے ہیں بیان تقریر جانی زید سے کیا پتہ چل رہا تھا کون آیا ہے زید اور اگلے زید نے اسی بات کو کیا کر دیا اختہ کر دیا تو یہ بیان تقریر یہ جیسے میں کہتا ہوں جانی القوم میرے پاس وہ قوم آئی ہاتھ کے ذہن میں آ سکتا ہے بھئی ہو سکتا ہے سارے نہ آئے ہیں میں آگے کہتا ہوں کل لہم وہ سارے کے سارے آئے کیا ہوا سارے کے سارے آئے تو دیکھو اس نے خصوص کا احتمال ختم کر دیا معلومات کسی کی تقریر نہیں کسی کو اس حکم سے نکالا نہیں کیا سب کیلئے مجیدت ثابت ہے سارے کے سارے قوم والے میرے پاس آئے ہیں سمجھ میں آیا ہے اسی طرح ایک بیان بیان تغییر ہے بیان تغییر تغییر کا معنی بدلنا نام سمجھ میں آیا تو اس میں ماقبل کلام سے جو خکم ثابت ہوا تھا اس میں تغییر آ جاتی ہے اس میں تبدیلی تھوڑی سی آ جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں بیانیں تغییر کہتے ہیں مثلا بھئی مثلا میں نے کہا لفلان علی الف درہم فلان کے مجھ پر کتنے ہیں ایک ہزار درہم ہیں سوائے کتنے کے پانچ لفلان علی الف اللہ خم سمی درہم کتنے آئے بھئی پانچ کتنے آئے کیونکہ میں نے ہزار میں سے کتنے کا استثناء کر دیا پانچ سو کا استثناء کر دیا تو یہ جو استثناء ہے یہ بیان تغییر ہے پہلا کلام جو تھا صرف لفلان علی الف درہم یہ تو کیا تقاضہ کر رہا تھا کتنے ہونے چاہیے ہزار لیکن جب میں نے کہا اللہ ہم سمیح ترہم اس نے کیا کیا پہلے کے معنی کو متغیر کر دیا سمجھ میں آیا بھئی تو اب کتنے آئے پانچ سو تو یہ بیان تغییر ہے سورت سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں اما بیان تغییری و تغییری باقی بیان تغییر اور بیان تغییر جو ہے فَيَخْتَ مِلُهُ الْخَاسُ تو خاص اس کا احتمال رکھتا ہے لیانہو لائیو نافل قطعیت اس لیے کہ وہ تو قطعی ہونے کے منافعی نہیں ہیں بھئی فَإِنَّ بَيان تغییری يُزِيلُ الْاحتِمَال النَّاشِعَ بِلَا دِلِلِلِ اس لیے کہ بیان تغییر وہ دور کا ضائع کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے وہ اس احتمال کو جو پیدا ہوا ہے بغیر کسی دلیل کے مثلا آپ کے ذہن میں آئے تھا کہ زید سے کیا مراد ہے شاید امر تو یہ بغیر دلیل کے آئے تھا تو اس نے اس احتمال کو بیان تغییر نے اس احتمال کو ختم کر دیا فَيَقُونُ مُحْكَمًا تو وہ خاص کیا بن گیا محکم خُفتہ ہو گیا باقی بیان تغییر اس کا تو احتمال ہر کلام رکھتا ہے چاہے وہ قطعی ہو چاہے زنی ہو کما یقال جیسے کہ کہا جائے بھئی بھئی دیکھو ایک شخص ہے وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے انتی طالقن کیا ہوگا طلاق ہو جائے گی لیکن اگر یوں کہتا ہے انتی طالقن اندخلت الدارا تجھے طلاق ہے اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی اب بتائیے طلاق فوراں ہوگی انتی طالقن بھئی دیکھو اندخلت دار یہ بیان تغییر ہے تو یہ تعلیق بھی بیان تغییر کی قبیل سے ہے استثناء بھی بیان تغییر کی قبیل سے ہے اگر یہ اندخلت دار نہ ہوتا تو انتی طالقن کا کیا حکم آپ فوراں لگاتے کہ طلاق واقع ہو گئی اور جب اندخلت دار ساتھ ملا اس نے پہلے کہ حکم میں تبدیلی کر دی کہ وہ تطلاق تھی وہ ابھی واقع نہیں ہوئی بلکہ کیا ہو گئی معلق ہو گئی تو یہ کیا ہے بیانیں تغییر ہے اسی طرح بیانیں تبدیل اس کا بھی خاص احتمال رکھتا ہے بیانیں تبدیل یاد رکھئے نصف کو کہتے ہیں نصف کرنا منصوف کر دینا اور یہ شارعہ کی طرف سے تو درست ہے شارعہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے درست نہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد نصف کا دروازہ بند ہو چکا ہے بھئی سمجھا ہے تو بیانیں تبدیل دراصل نصف کا نام ہے کہ ایک چیز کو منصوف کر دیا جائے اور یہ درست نہیں ہے سمجھ میں آیا بھئی مثلا ایک شخص نے اقرار کیا لفلان ان علیہ الف درہمین اللہ الف درہمین فلان کے مجھ پر کتنے ہیں ایک ہزار درہم علاوہ ایک ہزار درہم کے کل جو اقرار کیا تھا وہ کتنے کا تھا اور استثناء بھی کتنے کا کر رہے ہیں ایک ہزار کا ایک ہزار کا کر رہے ہیں تو ایک ہزار کا استثناء کر رہے ہیں تو کچھ باقی بچتا ہے نہیں یہ ہے اقرار اور یہ کیا کرنا چاہتا ہے اپنے اقرار سے گویا کہ رجوع کرنا چاہتا ہے اور یہ تو گویا نسخ ہے اور اقرار جب ایک دفعہ کر لیا جائے تو اس سے رجوع نہیں ہونا درست نہیں ہے اس لیے کہ رجوع کرنا یہ نسخ ہے اور نسخ تو صرف کس کا کام ہے شارع کا کام ہے کسی اور کے لئے درست نہیں ہے لہذا یہ بیان تبدیل ہوا معلوم یہ کیا ہے بیان تبدیل اور یہ آ سکتا ہے لیکن شارع کے علاوہ کسی اور کی طرف سے درست نہیں ہے بھئی تو یہ ہزار ہی اس پر رہیں گے سارے کے سارے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی یہ تفریعات شروع ہو گئیں بھئی فس جائز نہیں ہے تعدیلِ ارکان کو ملانا بِأَمْرِ رُقُوعِ وَسْتُجُودِ رُقُوع اور سجدے کے آخ حکم کے ساتھ علا سبیل الفرضی فرض کے طریقے پر بھئی دیکھیں قرآن میں اللہ تعالی نے حکم دیا ہے بھئی وَرْقَعُوا وَسْجُدُو رُقُوع کرو اور سجدہ کرو معلوم ہوا رُقُوع بھی فرض کیونکہ امر آتا ہے وجوب کے لئے معلوم ہوا رُقوع بھی فرض اور سجدہ بھی نماز میں فرض ہے اب ایک چیز ہے تعدیلِ ارکان بھئی کہ رُقُوع اور سجدے اور ارکانِ صلاة کو اتمنان سے ادا کرنا اتمنان سے ادا کرنا تو یہاں پر بھئی کوئی تعدیلِ ارکان کا ذکر ہے تعدیلِ ارکان کا ذکر نہیں معلوم ہوا یہ قرآن میں جو آیا وہ مطلق رُقُوع اور سجدے کا ذکر آیا اور اس پر اب امامِ شافر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی تعدیل بھی فرض ہے تعدیل بھی کیا ہے یعنی اتمنان سے ارکانِ صلاة کو ادا کرنا یہ بھی فرض ہے تو انہوں نے کیا کیا رُقُوع اور سجدے کے حکم کے ساتھ کس کو ملا دیا تعدیلِ ارکان کو اور کس طریقے پر ملایا فرض کے طریقے پر جیسے یہ فرض ہیں وہ بھی تعدیلِ ارکان بھی فرض ہیں اب اس پر بتلائیں گے آپ کو کن نہیں بھی جائز نہیں ہے تعدیل کو ساتھ ملانا کس چیز کے ساتھ ملانا بھی امرِ رُقُوعِ وَسُجُودِ رُقُوعِ سجدے کے حکم کے ساتھ حالا سبیلِ الفرض ہے کس طریقے پر؟ فرض کے طریقے پر دیکھئے مرانا بلکل صرف ترجمہ ہے پورا مسئلہ وہ خود بیان کریں گے پہلے کہتے ہیں شروعن فی تفریعات مختلف فیہا بیننا وَبَيْنَ الشَّافِعِ رَحْمُ اللَّهُ شروع ہو گئے یہ شروع ہے ملانا ان تفریعات میں مختلف لام پر فتحہ پڑنا مختلف فیہا جو مختلف فیہا ہیں ہمارے درمیان اور امام شافی رحمہ اللہ تعالی رحمتن واتعہ کے درمیان بھی علامہ ذکرہ بنابر اس کے جس کو ذکر کیا گیا بھئی کس کو ذکر کیا گیا من بیان ہے یعنی من حکم الخاص یعنی کہ خاص کا حکم یہ تفریعات ہیں وہ تفریعات شروع ہو رہی کر رہے ہیں جو ہمارے اور امام شافی رحمہ اللہ کے درمیان جن میں اختلاف ہے بنابر اس کے جو ذکر کیا گیا یعنی کہ وہ جو خاص کا حکم آیا بھئی اور وہ کیا تھا خدبت لانے دوسرا جود یعنی اذا کان الخاص اللہ احتمل البیان لکون ہی بینام بنفسی جب خاص وہ بیان کا احتمال نہیں رکھتا اس لئے کہ وہ بیان بھی نفسی ہوتا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے بیان ہوتا ہے واضح ہوتا ہے تو جائز نہیں ہے تعدیلِ ارکان کو ملانا تعدیلِ ارکان کو ملانا بھئی تعدیلِ ارکان کیا ہیں کہتے ہیں وَهُوَتْ تُمَانِينَتُو پا پر زمہ پڑنا بھئی پیش وَهُوَتْ تُمَانِينَتُو فِرْ رُقُوعِ وَسْوْجُود اور وہ اتمنان کا ہونا ہے رکوع اور سجدے میں وَالْقَوْمَتِ اور قومے کے اندر بادر رکوع ہے کس کے بعد قومہ کس کے بعد ہوتا ہے بھئی قومہ کسے کہتے ہیں جو رکوع سے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں سیدھے اس کو کیا کہا جاتا ہے قومہ اور وہ اتمنان کا ہونا ہے رکوع میں اور سجدے میں اور قومے کے اندر جو رکوع کے بعد ہوتا ہے وَالْجَلْسَةِ بَعِنَتُ سَجْدَتَئِنِ اور اس جلسے کے درمیان جو دو سجدوں کے درمیان ہوتا ہے دو سجدوں میں جو ہم بیٹھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں جلسہ تو ان میں اتمنان کا ہونا کس کی چیز میں اتمنان کا ہونا رکوع میں سجدے میں وہ قومہ جو کس کے بعد ہے رکوع کے بعد اور وہ جلسہ جو کس کے درمیان ہے دو سجدوں کے درمیان یہ ہے تعدیلِ ارکان مولانا سمجھ میں آیا ہے محشی نے یہاں کوئی اور ہی تقریر کیے مولانا جو اس مقام کے مناسب نہیں انہوں نے قومہ کا عاطف کیا ہے کس کے ساتھ تعدیلِ ارکان پر کیا ہے وہ اور تقریر کیا آپ حاشی میں بعد میں دیکھ سکتے ہیں لیکن اس مقام کے مناسب نہیں ہیں یعنی ماتین یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں اور نشارح یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں جو محشی نے تقریر کیا تو وہ اتمنان ہے رکوع میں سجدے میں اور وہ قومہ جو رکوع کے بعد ہوتا ہے اور وہ جلسہ جو دو سجدوں کے درمیان ہوتا ہے یہ کس کی تحشری کی تعدیل ہے ہاں اچھا اب یہ اس کو بیچ میں سے نکال دو وَهُوَ التَّمَانِينَةُ فِي الرُّقوعِ وَالسُجُودِ وَالْقَوْمَةِ بَعْدَ رُقوعِ وَالْجَلْسَتِ بَعْنَا سَجْدَتِينَ یہ صرف بیچ میں ایک شرعہ کی بھی اس کو نکال دو باقی عبارت چھت پیچھے سے پڑھو اس شرعہ سے لَا يَجُوزُ الْحَاقُ تَعْدِیدِ الْتَعْدِيلِ الْأَرْكَانِي بِأَمْرِ الرُّقوعِ وَالسُجُودِ وہی مطن بن رہا ہے یا نہیں بھئی جائز نہیں ہے تعدیلِ ارکان کو ملانا کس کے ساتھ رکوع اور سجدے کے حکم کے ساتھ اب اس کی بھی شرعہ کریں گے رکوع اور سجدے کے حکم سے کیا مراد ہیں کہتے ہیں وَهُوَ قَوْلُهُ تَعْلَى وہ اللہ کا یہ قول ہے وَرْقَعُوا وَسْجُدُوا رُقُو کروتُم اور سجدہ کروتُم تو ان کے ساتھ ملانا بھی کس طریقے پر حلا سبیل الفرضی فرض کے ذریقے پر کما الحقہو بہی ابو یوسف و الشافعی رحمہ اللہ رحمہم اللہ تعالی جیسے کہ اس کے ساتھ ملایا ہے امام یوسف اور امام شافع رحمہ اللہ نے و بیان اس کا یہ ہے کہ انہ شافعی رحمہ اللہ یقول کہ امام شافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تعدیل الارکان پر رکوع والسجود فرض لحدیث اعرابین خفف فصلہ کہ امام شافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تعدیل الارکان جو ہے رکوع سجدہ میں فرض ہے لحدیث اعرابین اس دیہاتی کی حدیث کی وجہ سے اعرابی دیہاتی یہ ایک صحابی تھے وہی دیہاتی صحابی آئے تھے تو اس دیہاتی کی حدیث کی وجہ سے خفف فصلہ جس نے کیا کیا تھا نماز میں تقفیت کی تھی یعنی حل کی نماز جلدی جلدی ادا کی تھی فَقَالَ لَهُ تو اس سے کہا بھئی حضور علیہ السلام نے قُم فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ اٹھو بھئی نماز ادا کرو اس لئے کہ تم نے نماز نہیں ادا کی حاک ادا قَالَهُ سَلَاسًا اسی طرح حضور علیہ السلام نے اس سے فرمایا تین مرتبہ دیکھئے یہ حدیث دی ہوئی ہے آپ کے حاشیے میں وہاں دیکھ لیجئے ذرا بھئی بھئی دیکھئے یہ پانچ نمبر حاشیے میں پانچ نمبر حاشیے میں ہی آ رہا ہے بھئی ہاں کچھ آگے جا کر آتا ہے کہ بِمَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ عَنْ أَبِي غُرَيْرَةَ اَنَّا رَجُلَنْدَ خَلَى الْمَسْجِدَ کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا مل گئی بھئی یہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا یہ ایک صحابی تھے ملہا خلاد ابن رافع رضی اللہ تعالی ان کا نام ہے بھئی وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَى الْمَسْجِدِ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کونے میں بیٹھے ہوئے تھے فَصَلَّا تو اس دی شخص نے نماز پڑھی سُمَّ جَعَفَ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کیا کتنی عظیم سعادت حاصل کر رہا ہے بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہا ہے ان کو سلام کر رہا ہے بھئی ہم سب کو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور علیہ وسلم نے اسے فرمایا وَعَلَيْكَ السَّلَام سلام کا جواب دیا اور پھر فرمایا اِرْجِعَ فَفَلِّ فَإِنَّكَ لَمْتُسَلِّ لوٹ جا پس نماز پڑھ اس لیے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی صحابہ بھی عجیب لوگ ہیں والا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق انتہا تو دیکھئے یہ بھی نہیں پوچھا کیا بات کیوں نہیں ہوئی یا رسول اللہ میں تو پڑھ کر آیا ہوں بس پیغمبر نے حکم دیا پھر چلا گیا پھر نماز شروع کر دی فَرَجَعَ فَسَلَّ بس پھر لوٹے اور نماز پڑھی سُمْ مَجَعَ فِرْآئِ فَسَلَّمَ پھر سلام کیا فَقَالَ حُضُورُنِ جَوَابِ مِنْ وَعَلَيْكَ السَّلَامِ سلام کا جواب دیا اور پھر فرمایا اِرْجِعَ فَفَلِّ فَإِنَّكَ لَمْتُسَلِّ تو لوٹ جا پس تو نماز پڑھ اس لیے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی فَقَالَ فِسْثَالِشَتِ اَوِلَّتِ بَعْدَهَا پس اس شخص نے کہا تیسری مرتبہ میں یا اس کے بعد میں یعنی تین دفعہ چلا گیا پھر اس کے بعد چوتھی میں کہا یہ راوی ذکر کر رہے ہیں شک ہے کہ تیسری یا چوتھی تیسری مرتبہ میں یا اس تیسری کے بعد اس نے کہا علم نی یا رسول اللہ مجھے سکھا جی جی یا رسول اللہ سمجھ گئے بھئی میری نماز میں کوئی خرابی ہے مجھے تو سمجھ میں نہیں آرہی بھئی فَقَالَ بَئِ سَرْوَرِ قَوْنَن صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اِذَا قُمْتَ اِلَى اِلَى صَوَلَاتِ جَبْ تُو نماز کے لئے کھڑا ہو فَأَسْبِغِ الْوُزُوءَةٌ وُزُوء کو پورا کر لے سُمَّسْتَقْبِلِ سُمَّسْتَقْبِلِ قِبْلَةَ پھر تو قبلہ روح ہو جا قبلے کی طرف روح کر لے فَقَالَ بِرْ پھر تو تکبیر کہ سُمَّقْرَ مَا تَيَسْتَرَ مَاكَ مِنَا الْقُرْآنِ پھر تو تیز قیرات کر وہ جو تجھے میسر ہو قرآن میں سے یعنی جو آسان لگے آسانی سے پڑھ سکے بھئی جو تجھے یاد ہو وہ پڑھ لے سُمَّرْقَ پھر تو رکو کر لے حَتَّاتَ مَا اِنَّ رَاْكَعَن یہاں تک کہ اسمنان سے رکو کر لے سُمَّرْقَ پھر اُٹھ جا حَتَّاتَ سَوِيَ قَائِمَة یہاں تک کہ سیدھا کھڑا ہو جائے سُمَّسْجُد پھر سجدہ کر حَتَّاتَ مَا اِنَّ سَاجِدَ یہاں تک اسمنان سے سجدہ کرنے والا ہو جائے سُمَّرْقَ پھر اُٹھ سجدہ یہاں تک اتمنان سے بیٹھ جائے پھر سجدہ کر یہاں تک اتمنان سے سجدہ کر لے پھر اٹھ جائے یہاں تک کسیدہ کھڑا ہو جائے پوری ایک راکت کی تفصیل حضور نے بیان فرما دی اور پھر فرمایا اسی طرح کر اپنی ساری کی ساری نماز کے اندر سمجھ میں آیا یہ حدیث آئی مالانا حدیث آئی بھئی پیمام شافر ہم اللہ فرماتے ہیں دیکھو بھئی اس حدیث کے اندر اس دہاتی نے نماز پڑی بھئی اور نماز حلکی پڑی تھی تعدیلِ ارکان کے بغیر پڑی تھی تو حضور نے فرمایا تم فصل لے فإنك لم تصل لے کہ تُو نے نماز نہیں پڑی معلوم ہو تعدیلِ ارکان کیا ہے فرض ہے فرض ہے بھئی کیونکہ حضور کیا فرمایا تو انہیں نماز ہی نہیں پڑی اور نماز تو کب نہیں ہوگی جب کیا چیز چھوٹ جائے جب فرض چھوٹ جائے اب مطل دیکھئے بھئی وَنَحْنُ نَقُولُ هَمْ جَوَاب دیتے ہیں بھئی وَنَحْنُ نَقُولُ هَمْ جَوَاب دیتے ہیں اِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى کہ اللہ کا یہ قول جو ہے وَرْقَعُوا وَسْجُدُو خَاسٌ رُقُو کرو اور سجدہ کرو یہ خاص ہے وَدْعَالِ مَعْنَ مَعْلُومِ جس کو وضع کیا گیا ایک معلوم معنى کے لئے رُقُو اور سجدہ دو چیزیں ہیں یہاں پر رُقُو کا معنى بھی معلوم سجدہ کا معنى بھی خود ذکر کر رہے ہیں اِنَّ رُقُوعَ هُوَ الْإِنْحِنَا وَعَنِ الْقِيَامِ اسے کہ رُقُوع جو ہے وہ جھکنا ہے قیام سے قیام سے نیچے کی طرف جھک جانا یہ رُقُوع ہے وَسُجُودَ هُوَ وَضْعُ الْجَبْحَةِ عَلَى الْأَرْضِ اور سجود جو ہے وہ پیشانی کا رکھنا ہے زمین پر یہ کیا ہے یہ سجدہ ہے سمجھ میں ہے تو دیکھو یہ رُقُوع اور سجدے کا ذکر آیا اور ان کو ایک معلوم معنی کے لئے وضع کیا گیا ہے تو یہ خاص ہے مولانا وَالْقَاثُ لَا يَحْتَمِلُ الْبَيَانَا اور خاص جو ہے وہ بیان کا احتمال نہیں رکھتا حتی یقال یہاں تک یہ کہا جائے کہ اِنَّ الْحَدِيثَ لَحِقَ بَيَانًا لِلنَّفْسِ الْمُطْلَقِي یہ حدیث مل جائے گی بیان بن کر مطلق نفس کے ساتھ یہ حدیث کیا ہوگی مل جائے گی بیان بن کر مطلق نفس کے ساتھ فَلَا يَكُونُ إِلَّا نَسْقًا تو نہیں ہوگا یہ مگر نسخ ہی یہ کیا ہوگا یہ تو نسخ ہو جائے گا بھئی اس کو اگر ہم بیان بنا دیں بھئی اس لئے سنو بہی تر دیکھو رکو اور سجدے کا ذکر آیا رکو کا معنی بھی معلوم وہ خاص ہے اسی طرح سجدے کا معنی بھی معلوم وہ بھی کیا ہے اور خاص کا کیا حکم بیان ہو بھی چھے کہ وہ خاص لَا يَخْتَ مِلُ الْبَيَانُ وہ بیان کا احتمال اس لئے کیونکہ وہ بیان ہوتا ہے اس کا معنی واضح ہوتا ہے تو یہاں بھی رکو اور سجدے کا معنی واضح ہے اس میں کسی کے بیان کا احتمال نہیں لہٰذا اگر ہم یہ کہیں کہ یہ تعدیلِ ارکان بھی فرض ہے تو ہم نے اس کو کیا بنا دیا بیان بنا دیا کیا بنا دیا بیان بنا دیا حالانکہ خاص تو بیان کا احتمال نہیں رکھتا اگر آپ اس کو بیان بناتے ہیں تو پھر تو یہ نسخ ہے بھئی نسخ کیسے ہے رکو اور سجدہ اپنی جگہ تعدیلِ ارکان اپنی جگہ کوئی نسخ آیا یہ بات توجہ سے سننا نسخ ہے یعنی وصفِ اطلاق کا نسخ ہے نسخ تو تھی مطلق اس میں صرف کن دو چیزوں کا ذکر تھا رکو اور سجدے کا اور کوئی قید تھی اس کے اندر لیکن جب آپ تعدیلِ ارکان بڑھا دیں گے تو آپ نے قید بڑھا دی تو مطلق کو کیا کر دیا آپ نے مقید تو وصفِ اطلاق کیا ہوا اس کو گویا آپ نے منسوخ کر دیا کیونکہ مطلق کو کیا بنا دیا مقید تو مطلق رہا مطلق تو رہا ہی نہیں معلوم آپ نے اس مطلق کو کیا کر دیا مقید کیا تو گویا کہ اس کو کیا کر دیا منصوب کر دیا تو یہ نسخ ہے یعنی وصف اطلاع کا کیا ہے نسخ ہے تو لہذا اس کو معلوم ہو بیان نہیں بنا سکتے بھئی ورنہ نسخ لازم آئے گا اور نسخ تو جائز نہیں وہو اللہ یجود بخبر الواحدی تو اور یہ جائز نہیں ہے کس کے ذریعے نسخ کس کے ذریعے نہیں جائز بھئی خبر الواحد کے ذریعے فَيَمْ بَغِئِ أَن تُرَعَى مَنْزِلَتُ قُلِّ مِنَ الْكِتَابِ وَسُنَّتِ پس مناسب یہ ہے کہ رعائت رکھی جائے کتاب و سنت میں سے ہر ایک کے درجے کی فَمَا ثَبَتَ بِالْكِتَابِ يَقُونُ فَرْضًا پس وہ جو ثابت ہوا ہے کتاب اللہ کے ذریعے وہ فرض ہوگا لِأَنَّهُ قَطْعِيٌ اس لیے کہ وہ کیا ہے قطعی ہے وَمَا ثَبَتَ بِالْكِتَابِ يَقُونُ وَاجِبًا اور وہ جو حدیث سے ثابت ہوا ہے وہ واجب ہوگا لِأَنَّهُ زَنِّيٌ اس لیے کیونکہ وہ کیا ہے زنی ہے کیونکہ یہ حدیث خبر واحد ہے اور خبر واحد کیا ہوتی ہے زنی ہوتی ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی قلاصہ بحث کیا ہوا کہ ہم نے ایک ذابطہ بیان کیا تھا کہ خاص بیان کا احتمال نہیں رکھتا خاص بیان کا احتمال نہیں رکھتا چنانچہ اس پر پہلی تفریع کی کہ جب خاص بیان کا احتمال نہیں رکھتا تو رکوع اور سجدے کے عمر کے ساتھ تعدیلِ ارکان کو بطورِ فرض کے نہیں ملایا جا سکتا بطورِ فرض کے پھر اس کے مسئلے کی وضاحت کی بیسل سے پہلے بتلایا تعدیلِ ارکان کسے کہتے ہیں رکوع، سجدے، قومہ اور جلسے کو کیا کرنا اتمنان سے ادا کرنا اور پھر بھئی عمرِ رکوع اور سجود آیا تھا وہ بھی وضاحت کر دی رکوع اور سجدے کے حکم سے کیا مراد ہے ور کا ہو ورس جدو ورس جدو کا حکم مراد ہے بھئی تو کہتے ہیں بھئی امام ابو یوسف رحم اللہ اور امام شافی رحم اللہ ان کے نزدیک تعدیلِ ارکان کیا ہے فرض ہے اور وہ حدیث پیش کرتے ہیں حدیثِ عرابی جو ہے یعنی وہ جو خلاد ابن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے حدیثِ عرابی کے نام سے مشہور ہے اس نے نماز انہوں نے ہلکی پڑھی تھی بھئی جلدی پڑھی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی اور اس کی نماز بغیر تعدیلِ ارکان کے تھی معلوم ہوا تعدیلِ ارکان فرض ہے جب ہی تو حضور فرما رہے ہیں کہ تُو نے نماز نہیں پڑھی یعنی تیری نماز نہیں ہوئی یہ ان کی دلیل ہے ہم جواب میں کہتے ہیں کہ ورکعو ورچدو خاص ہیں اور خاص کسے کہتے ہیں جو بیین ہوتا ہے اور اس میں کسی وہ بیان کا احتمال نہیں رکھتا تو لہٰذا اس پر تعدیلِ ارکان کے ذریعے اس مطلق کو ہم مقید نہیں کر سکتے ورنہ تو کیا لازم آئے گا نصخ لازم آئے گا یعنی اس کا وصفِ اطلاق منصوب کرنا پڑے گا اور وہ خبرِ واحد کی ذریعے جائز نہیں ہے تو لے البتہ یہ بھی نہیں کہ ہم اب ویسے چھوڑ دیں ہاں ہم پھر بھی عمل کرتے ہیں دونوں کی رعائت رکھتے ہیں کتاب اللہ سے جو ثابت ہوا وہ کیا ہے فرض ہے کیونکہ وہ کتاب اللہ قطعی ہے تو اس سے فرض آیا اور حدیث کے ذریعے یعنی خبرِ واحد کے ذریعے جو ثابت ہوا وہ کیا ہوگا واجب ہوگا یہ بات سمجھ میں آگئی باقی حدیث بھئی یہ صرف اصولِ فقہ کے اعتبار سے بحث کریں گے دلائل میں کسے اعتبار سے اصولِ فقہ میں ایک حکم اس کا بیان ہوا اس حکم کے اعتبار سے بس جواب دیں گے یہ معنی نہیں کہ ہمارے پاس صرف یہی ایک جواب ہے ہر مسئلے میں ہمارے پاس بہت دلائل موجود ہیں قرآن کے بھی اور حدیث کے بھی بہت سی حدیث بھی ہمارے پاس دلیل کے طور پر موجود ہیں لیکن ساروں کو تو ذکر کرنا مقصود نہیں یہاں صرف کس انداز میں بحث کریں گے اصولی کے انداز میں بحث کریں گے اور جواب دیں گے اور جواب دے گیا معنینا سمجھ میں آیا باقی بہرحال آپ کے ذہن میں یہ بات تو آئے گی کہ یہ حدیث میں کیا آیا قُم فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْتُ سَلِّ تو اس کا بھی جواب آلانا دیکھئے وہی جہاں حدیث ہم پڑھ رہے تھے اسی سے دو تین سطریں نیشے لکھا ہوگا ایک اور حدیث آ رہی ہے کہ بات حدیث میں کچھ لفظ اور بھی زائد آئے ہیں بھئی وہ کیا ہے وَهُوَا وَهُوَا قَوْلُهَ علیہ السلام وحضور علیہ السلام کا یہ قول ہے بعض روایات میں یہ لفظ زائد آئے ہیں فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْتَ مَتْفَلَاتُكَ حضور فرما رہے ہیں جب کوئی یہ کر لے گا سارا کچھ سارا سمجھایا اور پھر فرمایا جب کوئی یہ سب کر لے گا فَقَدْتَ مَتْفَلَاتُكَ تو تحقیق تیری نماز پوری ہو گئی وَإِنِن تَقَسْتَ مِنْهُ شَيْعَ اور اگر تُو نے اس میں سے کچھ کمی کر دی کسی چیز کی اِن تَقَسْتَ مِنْفَلَاتِكَ تو تُو نے اپنی نماز میں کمی کر دی کیا کر دی حضور یہ نہیں فرما رہے کہ نماز ہوئی نہیں بلکہ نماز میں کمی کر دی جب نماز ناقص ہوئی تو معلومہ مقروح ہو گئی اور حضور علیہ السلام جو اسے بار بار حکم دے رہے تھے مقصد کیا تھا تاکہ اس کی نماز بغیر کراہت کے اچھی طریقے سے ادا ہو جائے بھئی دیکھا حدیث کے دی بھی جواب آ گیا یا نہیں بھئی چلیے بس اللہ علم بحقیقت الکلام